خدا مندی عصو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو میرا نام ہے ایوینجلسٹ مہتاب گل آپ دیکھ رہے ہیں نیو لائف ٹرس چینل عزیزو آج ایک اور نہائی تھی اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ کلام کو لے کر حاضر ہوں آج بات کروں گا ایک ایسے جملے پر جو آپ نے بھی سنا ہے جی ہاں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں میں آپ نے بھی یہ سنا ہے آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ کے علاقے میں اور میں بھی ممکن ہے کہ آپ بھی اس کا استعمال کرنے والوں میں سے ہوں اور وہ جملہ جس کی بابت میں آج بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اے خداوند خدا اگر تیرے حضور میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا ہو تو مجھے معاف کر یہ جو جملہ ہے جو دعا کے دوران اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے زیادہ مانگ لیا ہے تو مجھے معاف کر کیا بائبل مقدس اس بابت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس جملے کو اپنے مو سے اسی طرح ادا کریں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ دعا کریں تو پہلے یہ جان کر دعا کریں کہ آپ کی ضروریات کیا ہے آپ در حقیقت خدا سے مانگنے کیا والے ہیں اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ مانگنا کیا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس بات کا آپ ضرور اندازہ لگائیں آپ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ مجھے کن کن باتوں کی ضرورت ہے جو میں خدا کے آگے رکھوں گا دوسری بات یہ کہ جب ہم خدا کے حضور بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے ساتھ گفتگو ہے یہ خدا کے ساتھ بات کرنا ہے یہ خدا کے ساتھ اپنے آئیڈیاز اپنے خیالات اپنی ضروریات کو شیئر کرنا ہے اب بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو یسو مصیف فرماتے ہیں کہ جو تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا جی اگر یسو مصیف یہ فرماتے ہیں کہ جو تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا تو وہ جو یسو مصیف نے کہا ہے وہ ویسا ہی کرے گا اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری جو ریپیوٹیشن ہے میری جو صلاحیتیں ہیں میرے جو وسائل ہیں اگر وہ ایک موٹر سائیکل کے لینے کے ہیں اور وہ میرے پاس نہیں ہے اور وہ میری ضرورت ہے تو میں خدا سے جہاز مانگنا شروع کر دوں تو یہ واقعی ایک غلط بات ہوگی ایک درست بات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ خدا کے حضور یہ بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ خدا مند خدا تو مجھے ایک دن ضرور ایسی برکت دے کہ میں جہاز کا سفر کروں یا خدا مند خدا مجھے اس قابل بنا کہ میں بھی جہاز خریدنے کی جو ہے وہ سکت رکھ سکوں تو وہ بھی خدا پورا کر سکتا ہے ایمان رکھیے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا سو جب آپ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے باپ سے وہ بات کرتے ہیں جو پوسیبل آپ کے لیے ہو سکتی ہے جو خدا آپ کے لیے ممکن بنا سکتا ہے جو آپ کی نیڈ ہے جو آپ کی ضرورت ہے آپ اپنے خدا سے اپنے باپ سے ہوا میں بات تو نہیں کر رہے نا آپ خدا سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خدا مند خدا مجھے پرائی منسٹر بھی بنا دے مجھے جہاز بھی لے دے مجھے جو ہے وہ ایک ایسا جزیرہ خریدنے کی مجھے دے دے تو ایسا ہم اپنے باپ سے دعا نہیں کرتے ہیں ہاں ہم اپنے باپ سے ان باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان چیزوں کو دعا میں رکھتے ہیں خدا کے حضور جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں تو جو ہماری ضروریات ہیں وہ خدا ضرور ان کو سنتا اور ان کو جانتا ہے جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا تو اپنے طالب کو جو ہے وہ نید ہی میں دے دیتا ہے خدا اپنے طالب کی ضروریات سے already واقف ہے اور جو آپ کی ضروریات ہیں خدا ان کو دینا چاہتا ہے بشرتے کہ ہم اس کے حضور اس کو مانگیں ہم اس کے حضور اس کے آگے جھکیں اس کے آگے ہم اب ان باتوں کے لیے التجا اور ان باتوں کے لیے اپنے دل کو کھولیں تو ضرور وہ ان ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے ایک بات اور میں کہتا چلوں گا ساتھ ساتھ ہی جیسے کہ خدا کے کلام میں انجیل میں لکھا ہے پہلے دونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا جی ہاں یہ ساری جو چیزیں ہیں جو آپ کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جن کی خواہشات آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی خدا آپ کو دے دے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اس کے لیے ایک کرائٹیریہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی بادشاہی کے متلاشی ہوں اگر آپ اس کی بادشاہی کے متلاشی نہیں ہے اور بس آپ کا جو عرضیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے یہ بھی کر دے وہ بھی کر دے تو پھر میرا خیال ہے کہ this is a very difficult thing for all of us کہ ہم ان چیزوں کو ان خواہشات کو حاصل کر سکیں خدا نے یہ جو دنیا ہے اس میں جو نعمتیں ہیں اس میں جو اچھی چیزیں ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے ہی تو بنائی ہے نا خدا نے کسی اور کے لیے تو نہیں بنائی تو جب اس نے ہمارے لیے بنائی ہے تو وہ ہمیں دے بھی دے گا لیکن سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے حضور اس کی بادشاہی کے متلاشی ہو جائیں ہم بغیر لالچ کے بغیر کسی آہ گریڈ کے ہم خدا کی حضور ہمیشہ آئیں لالچ کے ساتھ نہیں لالچ جو ہے وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ لالچ ایک بری بلا ہے تو اس بلا سے ہمیں بچنا چاہیے آپ کی جو ضروریات ہیں ضرور آپ خدا کے حضور اس کو رکھیں اور تیسری اور آخری بات میں یہ بھی کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے وہ ایک ریگلر ایک فارمٹ کے مطابق ایک رٹی رٹائی دعا کے مطابق یہ دعا کرتے ہوئے کہے جاتے ہیں جہاں پر بھی وہ دعا کریں چاہے وہ بستر میں کریں چاہے وہ چرچ میں کریں چاہے وہ کسی جماعت میں کریں کسی میں بھی پوسیبل ہے کسی بھی میموریل سرویس میں یا کہیں اور ایسا اجتماع ہوتا ہے کہیں بھی ان کو موقع مل جائے تو وہ عادتاً کیونکہ وہ انہوں نے رٹا ہوا ہوتا ہے وہ ایک رٹی رٹائی سی گفتگو اپنے باپ کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں تو اس وقت وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اگر میں نے زیادہ مانگ لیا ہے اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے تو بائبل مقدس میں کہیں خدا نے نہیں کہا کہ اگر آپ مجھے زیادہ مانگیں گے تو میں آپ کو دھونگا نہیں ہاں خدا آپ سے یہ توقع ضرور کرتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات اس کے آگے رکھ لیں کہ خداوند یہ میری ضرورت ہے اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی ضروریات کو تو پورا کرنے کے لیے already تیار بیٹھا ہے سو یہ ایک الگ سی بات ہے کہ دعا کے نتیجے میں خدا کا response کیا ہے کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی کسی دن بات کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات کروں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اس کو کس طرح سے response کرتا ہے کن کن طریقوں سے response possible ہے کہ وہ کرے تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات کروں تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں لے کر آنے والا ہوں سو میں آپ سب شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ نیو لائف ٹرسٹ کو اس چینل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں میری گزارش ہوگی آپ سب سے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت میں کہ آپ سب سے پہلا کام تو اس چینل کو subscribe کریں دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں family کے ساتھ شیئر کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس چینل کو آپ promote کریں تاکہ یہ خدا کے کلام کا جو platform ہے اسی طرح سے دنیا میں ترقی کرتا جائے اور خدا کا کلام دور دور ان کانوں تک پہنچے ان کانوں تک پہنچے جہاں آج تک یہ سمسی کی بات نہیں پہنچی ہے so thank you so much for watching this video again god bless you